ساکن خانپور ملکی زلہ منگیر صوبہ بحار جن کی لڑکی ہے عزیزہ زیبہ قوسہ صاحبہ بنت مکرم منور احمد صاحب تاریخ پیدائیس انیس سو ستانوے ہے جن کا نکاہ مکرم محمد مناظر الاسلام صاحب ابن مکرم محمد زبیر عالم صاحب جن کی تاریخ پیدائیس ہے انیس سو بیانوے ساکن خلیم چوک نزد بجلی گھر جلہ کشنگن صوبہ بحار ان کے ساتھ بائعود حق مہر پچپن ہزار روپے تیپ آیا ہے میں سب سے پہلے لڑکی کے جائز ولی لڑکی کے والد محترم منور احمد صاحب سے برخواست کروں گا کیا آپ کو اپنی بچی کا نکاح مکرم محمد مناظر الاسلام صاحب ابن مکرم محمد زبیر عالم صاحب کے ساتھ پچپن ہزار روپے حق مہر کے عوض قبول ہے محترم منور احمد صاحب نزاک اللہ اب لڑکا چونکہ اپنا ولی خود ہوتا ہے اب میں مکرم مناظر الاسلام صاحب ابن مکرم محمد زبیر عالم صاحب ساکن حلیم چوک زلہ کشنگن صوبہ بحار جن کا نکاح عزیزہ زیبہ کوسر صاحبہ بنت مکرم منور احمد صاحب تاریخ پیدایس انیس سو ستانوے با عوض حق مہر پچپن ہزار روپے تیپ آیا ہے تو محترم محمد مناظر الاسلام صاحب کیا آپ کو اپنا نکاح عزیزہ زیبہ کوسر صاحبہ بنت مکرم منور احمد صاحب کے ساتھ جو پچپن ہزار روپے حق مہر کے عوض تیپ آیا ہے کیا آپ کو اپنا نکاح مندور ہے جزاک اللہ اللہ بہت بہت مبارک کرے آئیے حاموش دعا میں شامل ہوتے ہیں یقینا یقینا یہاں میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں اللہ کا خاص فضل ہے لڑکا اور لڑکی لڑکی پیدائشی احمدی ہے سیدنا امام مہدی علیہ السلام کی جماعت کی رکن ہے اور جو لڑکا ہے وہ بھی سن دو ہزار سے اللہ کے فضل سے جماعت احمدیہ میں شامل ہیں اور ان کے بڑے بھائی یہاں موجود ہیں عادل حسین صاحب وہ بھی اللہ کے فضل سے احمدی ہیں اور جماعت احمدیہ میں شامل ہیں اور اس کے لئے بڑی مخالفت انہوں نے ساہا ہے بارحال یقینا یقینا اللہ کے سب سے عظیم رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائش اور پیشگوئی کے مطابق اور حکم کے مطابق سیدنا امام مہدی علیہ السلام کے ماننے والوں میں شامل ہوئے ہیں خدا کی قطر تو دعا کرنے کی ضرورت ہے کہلت ہماری اس دے سیدنا نکو تھا ہاں 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 جلس ہم